بسم اللہ الرحمن الرحیم گھرانا ٹی وی کی فیملی کو گھرانا ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویسے تو مدینہ منورہ کا ہر باسی سخاوت کا پیکر ہے اور کیوں نہ ہو کہ یہ سب سے سخی شخصیت کا مسکن ہے لیکن حاجی اسماعیل الزیم ابو السبا کی سخاوت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے ترتالیس برس سے زائرین مدینہ کی خدمت کو اپنا شعار بنا رکھا تھا بابا جی کی عمر چھانوے برس تھی بابا جی حاجی اسماعیل الزیم کے سامنے تھرمس اور پیالوں کا ڈھیر لگا ہوتا جو بھی سامنے سے گزرتا اسے چائے پیش کرتے ایک تو مدینہ منورہ کا قہوہ پھر اس میں ادرک اور دیگر لوازمات سے ذائقہ مزید لا جواب چائے کے ساتھ وہ مختلف اقسام کی خجوریں بھی موف تقسیم کرتے اس دوران قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے رہتے بابا جی روزانہ پچاس تھرموس چائے تیار کرتے پھر پیالوں کے ساتھ یہ تھرموس ایک حد گاڑی پر لات کر گھر سے نکلتے اکثر وہ مسجد قبا کے راستے میں قیوہ پلانے بیٹھ جاتے اور نماز سے فارغ ہونے والے لوگوں کا ان کے گرد حجوم لگ جاتا بہت سے لوگ تو ان کی اس مخصوص چائے کے عادی سے ہو گئے تھے اخلاص کی برکت کہیے یا دہائیوں کا تجربہ لیکن ان کے ہاتھ کا ذائقہ بہت ہی عجیب تھا شیخ اسماعیل انبیاء اکرام کی مقدس سرزمین شام سے نوجوانی میں سعودی عرب آئے پہلے مکہ مکرمہ میں مقیم رہے بعد میں مدینہ منورہ آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے مدینہ کے صحافی محمد وائل الحمبلی کا کہنا ہے کہ مجھے طویل عرصے شیخ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے میں ان کے ساتھ بیٹے لمحات نہیں بھلا سکتا ان جیسا تقوی کسی میں نہیں دیکھا ان کی عادت یہ تھی کہ وہ صبح سے دوپیر تک ظاہرین کے لیے مشروبات کی تیاری میں لگ جاتے پھر نماز زہر پڑھ کر تھرموس اور دیگر اشیاء لے کر نکل جاتے ان کے پاس ہر قسم کی چائے ہوتی شگر والوں کے لیے الگ اور عام لوگوں کے لیے الگ اس کے علاوہ وہ مختلف جڑی پوٹھیوں کی پہچان کے بھی ماہر تھے اور انہیں اپنی چائے میں استعمال کرتے تھے ازان ازر کے ساتھ اپنا سامان سمیٹ کر گھر واپس آ جاتے محمد وائل کا مزید کہنا تھا کہ کبھی کبار وہ اپنی چائے کی ریڑی لے کر مزید نبی شریف کا رکھ کرتے اور سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خڑکی کے پاس بیٹھ کر ظاہرین مزید نبی کی خدمت میں جد جاتے انہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی اسی شدید محبت نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی عزت و خدمت کرنے پر مجبور کیا وہ ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر آنے والوں کی خدمت نہ کروں تو میرے دل کو سکون نہیں ملے گا انہیں ظاہرین مدینہ کے مہربان میزبان کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا